بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادی سواد کی خوبصورت وادیوں میں اپنا کام بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھے ہوئے ہوں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا فیملی ٹور تھا تو کافی دوست اسرار کر رہے تھے فون کالز پر رابطے کر رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ ویڈیوز بنانا چھوڑ دیا آپ نے آپ ہمیں ٹپس نہیں دیتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں موقع اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ٹائم نکال کہ میں کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو ابھی میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے آرثرائٹس کے بارے میں جوڑوں کے امراض کے بارے میں ہمارے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں تو کھاتے ہیں ہم پرہیز بھی کرتے ہیں وقتی طور پر آرام آتا ہے پھر ویسا ہو جاتا ہے تو ناظرین میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا کہ آرثرائٹس ریلیٹی ٹو گیس تھرائٹس جس بندے کو جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں ہڈیوں کی حشکی کے امراض ہوتے ہیں اس بندے کو گیس ضرور ہوتی ہے ریزن ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس کے لیے اور قبلز کے لیے میری ایک ویڈیو ہے آپ اس پہ میرے چینل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ میدے کے لیے مزے دار کھیر وہ جو کھیر کا میں نے طریقہ بتایا ہے آپ اس کے لیے استعمال کریں جوڑوں کے جو مراض آپ کو ہوتے ہیں تو ناظرین ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کی قرآن میں اللہ نے قسم بھی کھائی ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے استعمال بھی کیا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے لیے میری نظر میں کوئی مضبوط چیز نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہے خجور کی گٹھلی اس کا پاورڈر بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے استعمال کر لیں اگر ذائقہ ٹھیک نہ آئے تو آپ اسے شہد کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا آپ صرف زیتون کا تیل یا زیتون کے تیل کا پراتھا استعمال کریں پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پراتھا بنانے بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں والے جو امراض اگر کسی کو بیک بون کا پرابلم ہے تو پھر وہ زمین پہ لیٹا کرے یا سخت جگہ پہ سٹیف اپنے لیٹرس استعمال کیا کرے اگر آپ اپنی کمر کو بینٹ کریں گے ایسے گدے کی اوپر ایسی جگہ کی اوپر جہاں پہ اس کا پوشچر ٹھیک نہیں رہے گا تو آپ بیماری کے علاوہ بھی ہوتھ کو اور بیمار کر رہے ہوں گے تو ناظرین تھوڑا سا لائف سٹیل چینج کریں کھانے میں اگر گیس کا بز نہیں ہے تو پھر جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے آپ وہ استعمال کریں کیا کرنا ہے آپ نے خجور کی گھٹھلی کو شہد کے ساتھ ہم وزن کر کے آپ اس کا پیسہ بنا لیں وہ استعمال کریں اگر ایسا نہ کر سکیں تو زیتون الگ استعمال کریں پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مالش بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا پراتھا بنا کے میری لیے تو بڑا لذیز رہا پراتھا تو صحت مند بھی رہا ہیلدی بھی رہا تو آپ پراتھا بنا کے اس کا استعمال کریں کوئی کولیسٹرول نہیں ہے اس میں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے اس میں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت ہی بہتر فیل کریں گے کوئی بھی جیسے میڈیسن کو آپ کو بولا جاتے ہیں ایک مہینہ استعمال کریں یہ نیچر ریمیڈی ہے اگر یہ فائدہ آہستہ آہستہ دے گی تو یاد رکھئے گا اس کے اچھے اثرات بھی آہستہ آہستہ ہی کم ہوں گے تو آپ نے اکیس سے اکیس دن اس کو روٹین بنانا ہے جس چیز کی نہ سمجھ آئے ساتھ میں کوئی اور اپنے رہنمے لینی ہو تو آپ میرے چینل پہ میرا نمبر موجود ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ میرے دواخانوں کا ڈریس موجود ہے ہاں وہاں پہ آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی حدمت کی حاضر ہوتا رہوں گا بہت سارے ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جہاں موقع ملہ دوبارہ کسی چیز حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ